دوہرے ٹیکس سے بچنے کے لیے افغان وفت نے پاکستان کا روک کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ دوہرہ ٹیکس کیا ہے اور دون ممالک اس پر کیا معاہدہ کرنے والے ہیں پاکستانی چاہتا ہے کہ افغانستان کی معیشت جلد اس جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے جس سے افغانستان میں کسی بھی بڑے علمیے سے بچا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نہ صرف پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلوارا ہے بلکہ خود پاکستان کی جانب سے کئی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ افغان حکومت کے لیے تجارتی معاملات کو آسان بنا جا سکے جس کے حوالے سے پاکستان نے سب سے پہلے یہ پیشکش کی کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور خاص طور پر افغانی تاجروں کے ساتھ مقامی کرنسی میں تجارت کی جا سکتی ہے اس کے بعد پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ بارٹر سسٹم کے ساتھ تجارت کرنے کی بھی پیشکش کی گئی جس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ پاکستان اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء کے بدلے میں افغانستان کو دیگر اشیاء فراہم کر سکتا ہے اور یوں اشیاء کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے لیکن ٹیکس کے معاملات انتہائی پچیرہ تھے جس پر پاکستان اور افغانستان نے دوہرے ٹیکس سے بچاؤ کے معاملے پر دوسری اہم بیٹھک کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے افغان آلہ سطح کا وفض اب پاکستان پہنچ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچاؤ کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تین روزہ مذاکرات کا دوسرا دور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے مرکزی دفتر میں ہوا جو آئندہ تین روز تک جاری رہے گا مذاکرات کے لیے چار ارکان پر مشتمل افغان ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا وفض پاکستان پہنچ گیا جن سے ایف بی آر کے ڈریکٹر جنرل انٹرنیشنل ٹیکسز کیسر اقبال کی سربراہی میں پاکستانی حکام ملاقات اور مذاکرات کر رہے ہیں افغان وفض کی قیادت دیوینیو ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ریوینیو آرڈٹ اسمت اللہ سلیمی کر رہے ہیں جبکہ دیگر عراقین میں عبدالولی نور اور محمد شدی کی لیگل اس کے علاوہ نجیب اللہ احمد جی بھی شامل ہیں پاکستانی وفض کی قیادت ایف بی آر کے ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکسز کیسر اقبال کر رہے ہیں جبکہ مذاکراتی ٹیم میں بیلیسٹر نوشیروان اس کے علاوہ حیرہ نظیر سیکٹری ٹیکسز بھی شامل ہیں دونوں مالے کے حکام دوہرے ٹیکس سے بچاؤ کا معاہدہ کر رہے ہیں یا مساودے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے عالی سطح کا وفض اٹھائیس سے تیس دسمبر تک پاکستان میں ملاقاتیں کرے گا پاکستان اور افغانستان کے ماں بین ڈی ٹی اے پر مذاکرات کا پہلا دور مارچ دوہزار سولہ میں گامیابی کے ساتھ ہوا تھا توقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ماں بین ڈی ٹی اے پر مذاکرات کا دوسرا دور بھی دوستی اور باہمی سمجھوتے کہ جذبے کے ساتھ کیا جائے گا